بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی دوستوں کا بھائیوں کا اور بہنوں کا آن لائن تعبیز یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے وظیفے کے بارے میں جس وظیفے سے آپ اگر چاہیں تو کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں آپ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہوگر چاہیں وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر آپ ان دونوں میں سے کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں تو آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اگر پڑھ لیں تو اگر آپ کا محبوب لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ انسان آپ کی محبت میں بے جین ہو جائے گا میں آپ کو بتا دوں ایک گھنٹے کے اندر اندر ایک گھنٹے میں آپ کا پیار آپ سے بات کرنے کے لیے بے جین ہو جائے گا وہ انسان آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپنے لگے گا آپ کی یاد میں وہ انسان ایک گھنٹے کے اندر اندر تڑپنے لگے گا اگر آپ کا محبوب آپ سے بات نہیں کرتا تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد وہ شخص آپ سے بنا بات کرے رہی نہیں سکے گا آج میں آپ کو خود ہی پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے محبت کی دنیا میں بہت بڑے ماہرین نے بتایا ہے اس وظیفے کو اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بار کر لیں تو آپ یقین جانئے کہ آپ ادھر اس وظیفے ہو کرو گے ادھر آپ کا محبوب آپ سے بات کرنے آپ سے ملنے کے لیے بیچین ہو جائے گا اگر آپ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں وہ بھی صرف ایک گھنٹے کے اندر تو آج کی یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کی گئی ہے ایک ایسا عمل بتایا گیا ہے جس کو آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کرنا ہوگا اور ایک ایسا نام ہے جس کو آپ کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا نہیں ہے کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا نہیں ہے جس جگہ پر بھی آپ اس وقت موجود ہیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو جو لوگ بھی اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں زندگی بھر کے لیے اپنے محبوب کو واپس پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے وہ انسان آگیر تک بنے رہے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا کس طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہوگا دیکھئے اس وظیفے کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ کو اس کو فلا وقت میں کرنا ہو چوبیس گھنٹے میں یعنی کہ پورے دن میں جس وقت آپ چاہیں اس وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے جب آپ کا وقت لگے اس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے کسی بھی دن اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کچھ یوں ہے کہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر اپنے سینے پر رکھنا ہوگا یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درودِ پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے چھوٹی درودِ پاک دکھائی جا رہی ہے اس درودِ پاک کو بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس درودِ پاک کو تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ کو دل پر رکھے رکھے ہی سینے پر رکھے رکھے ہی اس نام کو گیارہ بار پڑھنا ہے جس کو میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس طرح سے اس نام کو آپ گیارہ بار پڑھیں جب آپ اس نام کو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخیر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دینا وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جو آپ کی سکرین پر دکھائی جاری ہے اس کے بعد آپ کو ایک بار شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ نے اس وظیفو کیا ہے جس کی ناراضی کو ختم کرنا ہے جس کا آپ چاہتے ہیں وہ انسان مجھ سے بات کرے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے جسے اپنی محبت میں تلپانا جاتے اس کا ایک بار نام لیں اور اس کے بعد آپ کو اپنے سینے پر تین بار فوق مار لینے یہاں پر آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہوگا اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ جو شخص آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا وہ شخص آپ سے ملنے کے لیے بھی چین ہو جائے گا چاہیں وہ آپ کا شوہر ہو یا آپ کی بیوی ہو کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو آپ کا کتنا بھی کوئی وی قریبی ہو کتنا ہی آپ سے بچھڑ گیا ہو کتنی ہی ناراض کی کیوں نہ ہوئی ہو وظیفہ کرنے کے بعد سے ہی وہ انسان آپ کی محبت میں بیچین ہو جائے گا اس وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس وظیفہ کریں اس وقت آپ کسی سے بات نہ کریں خاموشی کے ساتھ بنا بات کیے اس وظیفہ کو آپ کو کرنا ہوگا دوسری بات اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہوگا اور تیسری بات اس کو کرتے وقت آپ کو پاک سا فالت میں ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ نہاں دھو کر ہی آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے یہ میں نے تین باتیں آپ کو بتائیں ان تینوں باتوں کو دھیان میں رکھ کر جس طرح سے بتایا ہے میں نے اگر اس طرح سے آپ اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو آپ کی محبت آپ کا پیار کتنا ہی آپ سے بچھڑ کیوں نہ گیا ہو ساتھ تعلوم میں بد انسان کیوں نہ ہو وہ انسان آپ کے پاس آ کر حاضر ہو جائے گا اگر اس وظیفے کو کر لیا جائے ساتھ سمندر پار کیوں نہ ہو اس انسان جو انسان آپ سے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو ساتھ سمندر پار کیوں نہ ہو اس وظیفے ہو کرنے سے وہ انسان آپ کے پاس کھچا چلائے گا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ تو اگر آپ اس وظیفے ہو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سب سے پہلے لائک کر دیں کومنٹ باکس میں جا کر آپ آمین ضرور لکھیں کہ ہم علم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دوں اس کے بعد اس وظیفے ہو کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی آپ کو نیک اور جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے ہو کرنا ہے نہ جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کا استعمال نہیں کرنا تو چلیے ملتے ہیں کون نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ